آئینی ترمیم کا فائنل راؤنڈ 26ویں آئینی ترمیم کے مساویدے پر اتفاق پارلیمانی خصوصی کمیٹی نے حکومتی مساویدے کی منظوری دے دی آئینی ترمیم کے مساویدے کی کاپی ایک نیوز نے حاصل کر لی مساویدے سے ایمکیم اور این پی کی ترامیم ڈروپ بی ٹی آئی روکن آمیڈوگر اور جے اوائی کی شاہدہ اختر علی کی مخالفت حکومتی ترمیمی مساویدہ آج منظوری کے لیے وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا آئینی بینچ تشکیل دینے کی تجویز خصوصی کمیٹی سے منظور شدہ آئینی ترامیم کی دستاویزات ایک نیوز کو موصول کابینہ کی صدر یا وزیراعظم کو سفارشات سے مطالق کوئی عدالت نہیں پوچھ سکے گی آرٹیکل ایک سو پچھتر اے میں ترمیم جیوڈیشن کمیشن کے ارکان کی تعداد بڑھانے کی تجویز قانون اٹورنی جنرل پاکستان بار کا نامزد وکیل رکن ہوں گے تین سینئر ترین جنرز میں سے چیف جسس پاکستان مقرر کیا روائے گا جیوڈیشن کمیشن آئینی بینچز اور جنرز کی تعداد کا قائل کرے گا مولانا فضل امان کی اکثر تدعویز کو بھی حتمی مساویدے کا حصہ بنا دیا گیا نئے مساویدے میں آرٹیکل اٹس میں ترمیم کی تجویز جیو آئی فے کی سوٹ کے خاتمے کی تدعویز بھی شامل مولانا فضل امان کی آئینی بینچ کی تدعویز بھی مان لی گئی آرٹیکل اٹھالیس میں بھی ترمیم تجویز چھبیس میں آئینی ترمیم منظور کرانے کمیشن مولانا فضل امان کا گھر ایک بار پھر سیاسی راتوں کا مرکز بن گیا مولانا فضل امان سے پیڈیا وفد کی ایک اور ملاقات حکومتی وفد کی بھی مولانا فضل امان کے گھرامت دونوں وفود سے الگ الگ ملاقات ہوئی جس میں مجووزہ آئینی ترمیم کے ڈراف پر تبادلہ خیال کیا گیا بلاول بھٹو بھی مولانا فضل امان سے کچھ دیر بعد دوبارہ ملاقات کریں گے ملاقات میں مجووزہ آئینی ترمیم پر تفصیلی بات چیت ہوگی عزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارہ ونفاقی کابینہ کا اجلاس آج دوبارہ طلب صفاقی کابینہ سے آج چھبیسویں آئینی ترمیم کے منظوری کا امکان ہے وزیر آزم حکومتی عراقین کے عزاز میں ناشتے اور زہرانے کا احتمام کریں گے تمام عراقین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایات ادھر ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف کی ملاقات دونوں رہنماؤں کا مجووزہ آئینی مسویدے پر اظہار احتمنان چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بکٹو زرداری نے ون یونٹ ناکھپے کا نعرہ لگا دیا حیدر آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے اپنے تحادیوں کے ساتھ مل کر مفاق اور صوبوں کے لیے آئینی بینچ بنانا پڑے گا دمام سیاسی جماعتوں کے لیے آخری موقع ہے کہ ہوش کے ناکھن لیں جب تک عدالت اپنی مرضی سے چلے گی عوام کو انصاف نہیں ملے گا عوام کو فوری اور جلدی انصاف ملنا چاہیے اگر آپولیشن اتنے سمجھوتے کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو حکومت کے ساتھ جانے پر مجبور ہوں گے آئینی ترمیم پر منانا فضل امان کے ساتھ بات چیت جاری ہے جلد کسی نتیجے پر پہن جائیں گے بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کے مطابق ہی آگے چلیں گے بریشتر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا ہمیں چوتھا مسوعدہ ملا ہے پی ٹی آئی وفد کی سربرا جی وائی سے ملاقات تحریک انصاف کا آئینی ترامیم کے لیے حکومت کے پاس نمبرز پورے نہ ہونے کا دعویٰ عمر ایوب نے پی ٹی آئی کے بیشتر ارکان کو گرفتار کرنے کا بلزام لگایا کہتے ہیں ارکان کو ایک سے تین ارب روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے بہت جلد ہم آئینی اطالت بنائیں گے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا ہیدر آباد میں جلسے سے کتاب کہتے ہیں کے پی کے جیالے بھی کسی سے کم نہیں ہیں پی پی کو جب بھی موقع ملاد جیالوں کو آگے کیا آئیندہ الیکشن میں بلاول بھٹو ہمارے وزیراعظم ہوں گے راجہ پرویس اشرف کہتے ہیں آئینی ترمیم پر بہت سارے معاملات پر اتفاق علائے ہو گیا ہے پیپلز پارٹی جے یو آئی سمیں تمام جماعتوں نے مصابدے دیئے بلاول بھٹو نے اہم کردار ادا کیا پی ٹی آئی روکن علی محمد خان بولے آئین کی کتابیں ہماری بہن کے سر کے دو بٹے سے زیادہ قیمتی نہیں قومی اسمبلی کا اجلاس آج سے پہر تین بجے تک ملتے ہیں اتفاق رائے سے ایک مصابدہ منظور ہو گیا یہ بڑی پیشرفت ہے مولانا فرزر امان نے سیاسی حکمت اور بصیرت کا مظہرہ کیا ملک استقام کے لیے مولانا کو ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں مولانا کا ساتھ اور اہنمائی چاہیے بلاول نے اس معاملے میں ہم کردار ادا کیا سینیٹر عرفان صدیقی کا سینیٹ اجلاس میں ظہر خیال سینیٹ اجلاس آج صبح کیارہ بچو تک کے لیے ملتوی سینیٹر فیصل وڑا نے اپنے بیان میں کہا کہ آئین ترمیم کے منظوری میں کوئی مسئلہ نہیں ترمیم آسانی سے منظور ہو جائے گی الیکشن ایکٹ میں ترمیم عدالتی فیصلے کو غیر موسر نہیں کر سکتی سپریم کورٹ کے اکثریتی ریلز نے ایک اور وضاحت جاری کر دی کہا الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے بارہ جولائی کا فیصلہ غیر موسر نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا آرٹیکل ایک سو نواسی کے تحت لازم ہے سپریم کورٹ نے ووٹر کے حقوق کی عملداری کے لیے ریلیف کیا اکثریتی ریلز کا وضاحت الیکشن کمیشن کو بجوانے کا ہوئی سپریم کورٹ کے وضاحت کے بعد الیکشن کمیشن نے موتل ارکان کو بحالی روک دی ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق اجلاس میں تحال کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا الیکشن کمیشن کا مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ ہفتے کو دوبارہ اجلاس بلائے جانے کا امکان قانونی ٹیم نے اجلاس کو بتایا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر موسر ہے قانونی ٹیم کی مخصوص نشستوں پر موتل ارکان کی بحالی کی تجویز امن و امان صوبائی مسئلہ ہے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے دہشت گردی کا خاتمہ کے پی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں گنڈا پور اگر بائز گھنٹے سیاست پر لگائیں گے تو ادارے کون بہتر بنائے گا وفاقی وزیر اطلاعات اطاول اطارر کا سینٹ میں سوالوں کا جواب سینٹ اس گلاس میں آپوزیشن کا شور شنابہ اور ہنگاہ مار آئے بی ٹی آئے کا ایمپریس مارکٹ کے باہر احتجاج حلیم عادل شیخ فردوس چمیم نقوی شریک ہوئے ایمپریس مارکٹ دو گھنٹے تک میدان جنگ بنا رہا اعتراف کی مارکٹ والوں نے دکانے بھی بند کر دی پولس کے جانب سے وقفے وقفے سے شیلنگ ایم پی اے ریحان راجپود سمیت متعدد کارکنان زیر حراست پی ٹی آئے کارکنان دو گھنٹے بعد منتشک ہوئے پنجاب میں پرائس کنٹرول یقینی بنانے کے لیے نیا ادارہ قائم مزیریالہ مریم نواز کی زیر صدارت پرائس کنٹرول ادارے کا پہلا اجلاس پنجاب میں ایگری مونیٹرنگ فنڈ کے قیام کا اصولی فیصلہ اجلاس میں کاشتکاروں کو براہ راز خریدار سے منصلے کرنے کے لیے اقدامات پر بھی غور دعالیم اداروں میں طالبات کو حراسہ کرنے کے حالیہ واقعات بہور ہائی کورٹ کا فل مینچ منگل کو درخواست پر سمات کرے گا ڈی جی ایف آئی اے منگل کو ذاتی حیثت مطلب چیف جسس آلیہ نیلندر ایمارکس دیئے فی میل کالیج میں میل سٹاف نہ ہو آئی جی پنجاب سے پوچھا آپ نے بچی کی ویڈیو وائرل کرنے سے کیوں نہیں روکا آپ جاگتے اس وقت ہیں جب سب کچھ جل چکا ہوتا ہے سات سو زائزائیت سوشل اکاؤنٹ سے ویڈیو وائرل ہوئی آئی جی صاحب یہ آپ کی ناکامی ہے آپ نے بچوں کو سڑکوں پر آنے دیا لاہور کے تھانہ گلچن راوی کی حوالات سے دو ملزمان فرار ملزمان کے فرار کا مقدمہ ہیڈ کونسٹیبل کے خلاف درش کر لیا گیا ہیڈ کونسٹیبل نصیب نے دانستہ حوالات کا تعلق کھولے رکھا جسے ملزمان فرار ہوئے فرار ہونے والے ملزمان میں فرہان اور عرشد شامل